اسلام علیکم ہیلو فرینڈ دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کام سرلیلٹک کچھ چیزوں کے بارے میں کام آپ کو ڈھوننا ہے کام آپ کو نہیں مل رہا ہے آپ کو کس طریقے سے بتانا ہے ارمی میں ٹھیک ہے یہ لوگوں کو جادہ کر مشکل ہاتی ہے اس میں بولنے میں تو آپ کو کس طریقے سے بتانا ہے آج ہمیں بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں دوستو ویڈیو کو پورا دیں گے ویڈیو کا سمجھنے کی کوشش کیا کریں جو بھی چیز بتاتا ہوں اس کو آپ پکڑ لیں ٹھیک ہے تب ہی آپ مطلعات بھی سیکھ پائیں گے رٹنے سے کوئی کام نہیں چلتا ہے جیسے کی کام کام کو دوستو دو طریقے سے بولایا تھا ایک تو بولایا تھا عمل اور دوسرا بولایا تھا شغل لیکن عام طور پر آپ نے شغل کا استعمال زیادہ دیکھا ہوگا ٹھیک ہے عمل کا جو ہوتا ہے وہ لوگ کم کرتے ہیں استعمال لیکن جیسے کی آپ کوئی عمل جیسے کوئی کام کرتے ہیں آپ نے کوئی غلط کام کرنا تو ہم لوگ بھی اردوم کہتے ہیں کہ جس کا جیسا عامال ہوگا وہ ویسے بھرے گا عامال یعنی کہ عمل سے بنا ہوا ہے عامال کا ہوتا ہے کام جیسے بھرے گئے تو جیسے عامال کروگے بیسے بھر ہوگے تو عامال مطلب ہم جو لوگ کام کرتے ہیں الٹا سیدھا آپ اسے عامال میں گنتی آتی ہے لیکن ہم کوئی جب جب جوب کرتے ہیں تو اسے شغل بولایا تھا ٹھیک ہے جوب یعنی شغل کوئی کام ٹھیک ہے بیسے تو جوب جو ہوتی ہی نوکری ہوتی ہی اسے وظیفہ بولتے ہیں عربی میں ٹھیک ہے جیسے کہ لوگ ٹیچر ہوتے ہیں اسکولوں میں یا پھر کوئی مہندس ہے کوئی انجینئر ہے اسے بزیفہ بزیفہ کا مطلب ہوتا ہے نوکری اور تو کام کرتے ہو نا اسے جوب کو اسے بولتا ہے شغل ٹھیک ہے شغل یعنی کہ کام جیسے کہ میں کام ڈھونڈ رہا ہوں میں کام ڈھونڈ رہا ہوں ٹھیک ہے یا میں نے کام ڈھونڈ رہا ہوں لکھا ہوا ہے لیکن میں کام ڈھونڈ رہا ہوں آئی ایم فائنڈنگ دا جوب یا آئی ایم لکنگ دا جوب یا آئی ایم سرچنگ دا جوب کسی بھی طریقے سا بول سکتے ہو ٹھیک ہے تو بولو گے اینا ابحسو من الشغل اینا ابحسو من الشغل اینا کا مطلب ہوتا ہے میں جہاں میں نے انا لگا دیا ہے یہاں پہ انا لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابحسو کا پورا مطلب ہی ہوتا ہے کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں ٹھیک ہے آج اب لگ جاتا ہے نا کسی جو آ لگا ہوا ہے بحس کا مطلب ڈھونڈنا ہوتا ہے اور ابحسو کا مطلب میں ڈھونڈ رہا ہوں ٹھیک ہے بحس بحس کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا سرچ کرنا لیکن جب آ لگا ہوا ہے تو آ کا جو کام ہوتا ہے وہ آنا کا کام آ کر رہا ہے ٹھیک ہے میں نے آنا یہاں لگا دیا تھوڑا سنٹائنز بولنے اچھا لگتا ہے آنا لگا داؤ گا تبھی سنٹائنز صحیح رہے گا اور نہیں لگاؤ گا تبھی ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے یا بول سکتے ہو ابحسو من الشغل ٹھیک ہے یا بول سکتے ہو انا ابحسو من الشغل انا یعنی میں ابحسو میں ڈھونڈ رہا ہوں من الشغل کام کے لیے ٹھیک ہے الق��를 کا مطلب مشedہ بھی ہوتا ہے اور ممن جیسے لیے کے لیے استعمال ہم لیل کا کرتے ہیں جیسے لیل شغل کام کے لیے لیل سیارہ گالی کے لیے ٹھیک ہے تو لیل کا استعمال بھی اور من کا بھی استعمال کئی کئی اس میں ہو جاتا ہے تو انا ابحسو من الشغل میں کام کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں یا میں کام کو ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے کام نہیں مل رہا ہے لیکن مجھے کام نہیں مل رہا ہے but I am not getting the job but I am not getting the مطلب پرابت نہیں ہو رہی ہے I am not getting the work تو وہ لوگوں لیکن نہیں لیکن نہیں کیوں لکھا ہوگا میں نے میں یہاں پر لیکن انا بھی لکھ سکتا تھا لیکن انا محسل الشغل لیکن انا کا مطلب دوستو غلط ہو جائے گا جو صحیح کریکٹ ہے وہی میں سکانے والا ہوں آپ اگر ٹوٹی پوٹی بحاسا بولنا جاتے ہیں تو یہاں پر بول سکتے ہیں لیکن انا محسل لیکن انا محسل الشغل لیکن یہاں پر صحیح کریکٹ بولو گے تو وہ لوگوں لیکن نہیں لیکن نہیں کا مطلب ہوتا ہے لیکن مجھے ٹھیک ہے لیکن نہیں ٹھیک ہے یا بول سکتے ہو لیکن نہیں لیکن نہیں دونوں ترگیز بول سکتے ہو لیکن نہیں یا پھر لیکن نہیں لیکن نہیں لیکن مجھے محسل نہیں مل رہا ہے الشغل یعنی کہ کام یا العمل عمل کا بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن عمل کا استعمال لوگ یہاں پر زیادہ نہیں کرتے ہیں خارجی لوگ شغل کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کا مطلب کام ہوتا ہے اس لیے میں نے یہاں پر لکھ دیا لیکن نہیں لیکن مجھے میں حسل نہیں مل رہا ہے الشغل کام لیکن مجھے کام نہیں مل رہا ہے but i am not getting the job but i am not getting the job ٹھیک ہے آپ کس طرح کا کام چاہیے جیسے ہو سکتا ہے آپ سے کوئی پوچھ لیں آپ کونسا کام چاہیے کس طریقے کام کر سکتے ہو آپ which type of job work do you want مطلب کس type کی آپ کو نوکری جائیں کس type کا کچھ ہوتا ہے ایسا کام ہوتا ہے آپ نہیں کر سکتے تو وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ آپ کو کس طریقے کا کام کرنا ہے which type of job work do you want مطلب کس کام کو آپ کر سکتے ہو بولے گا انتا ای شغل تبی انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ کو ای مانے کونسا شغل کا مطلب کام تبیہ کا مطلب تمہیں چاہیے ٹھیک ہے تبیہ کا مطلب ہوتا ہے you need ابھی کا مطلب ہوتا ہے مجھے چاہیے تبیہ کا مطلب ہوتا ہے شغل تب کا تحتاج سب کا مطلب ہوتا ہے تمہیں چاہیے انتا ای شغل تمہیں کونسا کام تبیہ کا مطلب چاہیے انتا ای شغل تبیہ آپ کو کس طرح کا کام چاہیے کونسا کام چاہیے تو آپ کہہ رہا ہو کوئی بھی کام ہو any work any job any work تو بول سکتے ہو فی ای شغل فی کا مطلب ہے ای شغل کوئی سا کام فی ای شغل کوئی کام ہو فی ای شغل یہاں پہ ہی لگ گیا ہے فی بولوگی ٹھیک ہے فی ای شغل یعنی کوئی بھی کام ہو کوئی بھی کام کر سکتا ہوں i can't i can do anything work یا وہ سکتے ہو i can do i can't do any work یا وہ سکتے ہو i can do anything work یا anything job کوئی بھی چیز کوئی بھی کام کر سکتا ہوں تو بولو کہ انا ایک در شغل ای شغل انا آنہ کا مطلب ہوتا ہے میں 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 یہاں پہ ANNA لگا دیا ہے اگر کا مطبع ہوتا ہے میں کر سکتا ہوں اس کا پورا مطلب ہوتا ہے میں کر سکتا ہوں اگر ہوتا ہے میں اگرfilled میں کر سکتا ہوں میں یہاں پہ ANNA لگا دیا ہے اس سے بولنے میں میں ہر بار بتاتاں اور بولنے وہ سبہ صحیح لگنے لگتی ہے ANNA اگر میں کر سکتا ہوں شغل کا مطلب کام I không buy کچھ بھی I کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی شئی کا مطلب ہوتا ہے چیز ایشائی کوئی بھی چیز کسی بھی چیز اینیتنگ ایشائی یعنی اینیتنگ یعنی کچھ بھی تو انا ایک در شوگل میں کام کر سکتا ہوں ایشائی کوئی سا بھی ٹھیک ہے تو آپ کو اس طریقے سے کام سے ریلیٹی چیزیں بولنا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ سنٹائنس دوستو اگر آپ کو بھی لگتا ہو اس میں کچھ کم رہ گئے سنٹائنس تو آپ مجھے نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں میں اور بھی سنٹائنس بنا کر دے دوں گا آپ کو ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چلو تو پھر ملیں گے نیچ ویڈیو کے ساتھ اب تک لی خدا حافظ بائے بار